انزب کے ساتھ جو ہیں پارٹی کے امور پہ اور پنجاب میں اور بلوچستان سندھ میں کنونسن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی انہوں نے خیبر پختنخواہ کے عوام کا شکریہ دا کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ پشتونوں نے جس انداز میں ڈٹ کے کڑا ہو کے خان کی جو پیغام ہیں اس پہ لبیک کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پورے پاکستان کو ایک مضبط پیغام گیا ہے اور حقیقی آزادی کے لیے اور ووٹ کی جو عزت ہے اس کو اس سے قبولیت ملے گی انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد آٹھ فروری تک جاری رکھنی چاہیے جب آٹھ فروری آئے تو پوری پاکستانی قوم جو ہیں وہ جوش اور وہ خروشتے نہ کہ صرف اپنے ووٹ کو سکیور کریں کیونکہ خان صاحب اس پہ زور دے رہے تھے کہ صرف عددی برطری یا عوام کا جو جمگٹا ہے وہ کافی نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ صحیح اقدار کو ملے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان تک آپ کے ووٹ کی صحیح رسائی جو ہے وہ اس پورے کاز یا مشن کا مقصد ہے انہوں نے پنجاب کی عوام کیلئے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں ان قریب ڈیڑھ آفتے کے اندر اپنے کنونشن کا آغاز کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اصل جو جنگ ہے آزادی کی حقیقی آزادی کی قانون کی حکمرانی کی اور سپریمیسی آف کانسٹیچوشن کی وہ پنجاب کی درسی پہ لڑی جائے گی اور انہوں نے زور دے کے کہا کہ ہمارے جتنے کنونشن ہوئے خیبر پختنخواہ میں اس میں سے کسی کنونشن میں ایک سپاہی تک ہمیں گورنمنٹ نے سیکیورٹی نہیں دی اس کے باوجود کہیں پر ایک پتر نہیں پینکا گیا ہمارے راستے روکے گئے ہم پہ ٹیئر گیس کی گئی ہم پہ گولیاں چلائی گئی تمام سر کے توڑی گئی لیکن پاکستان تحریکی انصاف چبیس سال سے اس کمیشن جو ہیں وہ لیگل ہیں کنسٹیچوشنل ہیں اور پرامن ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام کنونشن جو ہیں وہ پرامن رہیں گے ورکرز کو انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ اگر اکام زیادتی بھی کریں راستے روکے کچھ بھی کریں لیکن پی ٹی آئی کے ورکر نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے تو لہٰذا پنجاب میں کنونشن کیلئے ہم آ رہے ہیں پنجاب کے لوگوں سے توقع ہیں کہ خان کے پیغام پہ لبیک کہیں گے اور اس وقت ملک کو جو قانون کی اکمرانی واپس لانی کی جو ضرورت ہیں اور جو خان کا وائد کاز ہیں اس میں وہ خان کے ساتھ ڈٹ کے کڑے ہوں گے ہم کراچی میں بھی انقریب ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں جبکہ ملوشستان کی کنونشن کے حوالے سے خان صاحب نے خان صاحب کو اگاہ کیا کہ پندرہ سولہ سترہ کو ہم ارنائی پرشین اور جوب میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں اوورال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور جو ابھی فیلڈ میں پی ٹی آئی کام کر رہی ہیں اس پہ انتہائی انہوں نے مسررت کا ازار کیا اب آپ کے اگر کوئی سوال آپ خیبر پختنخواہ میں کام کر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن جو پنجاب ہے وہاں کی جو جیوگریفی ہے جو سردحال وہ بہت مختلف ہے آپ کے لیے سمجھنا تو وہاں مشکل ہوگا پنجاب سے کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی پنجاب کی لیڈرشپ تو یہیں اڈیالہ مقیم ہے تو یہ کون لیڈ کرے گا خان صاحب نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی پنجاب میں پنجاب کی یہاں پہ تو پاکستان کی لیڈرشپ مقیم ہے باقی جو ہے یہی لیڈرشپ خیبر پختنخواہ میں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی جب ہم نے کنونشن شروع کیے اب پچانوے فیصد ہماری قیادت جو ہیں باہر آ چکی ہیں انشاءاللہ ہمیں پندرہ دن جو ہیں بے سک ہم پہ پرچی بھی ہوں گے مار کٹھائی بھی ہوگی پکڑنے کی کوششی بھی ہوں گی شاید پکڑ بھی لیں لیکن انشاءاللہ ہماری قیادت بھی باہر آ رہی ہے اور پنجاب بھی اٹھ کے کڑا ہوگا اور مجھے پنجاب کو سمجھنے کی ضرورتی نہیں ہے پنجاب خان کو سمجھ رہے میں تو اس کا پیغام دینے جا رہا ہوں آپ پنجاب خود جائیں گے جی میں خود جاؤں گا آپ نے کہا کہ خان صاحب نے جو کانونی ٹیم ہے لیگل ٹیم ہے ان کی کارکردی کی پر خفقی کا اظہار کیا ہے نہیں لیگل ٹیم کی خفقی نہیں جوڈیشل سسٹم اور مقدمات کی پیشرفت پہ انہوں نے جو ہیں خفقی کا اظہار کیا آئی نواز شریف کو تمام مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے جی اس پہ ہمیں خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہی چیز انہوں نے ڈسکس کرتی ہوئے کہا کہ کس طرح کا عدالتی میار ہے کہ ایک شخص جو ہیں اس کو پوری قوم کو پوری قوم کی آنکوں میں دول جھونکا جا رہا ہے اس کو اینڈ لایا گیا اس وقت جب پہلے مجھے نظر بند کیا گیا پھر تمام فیلڈ برابر کی گئی تیار کی گئی اور یہ ساری پلاننگ تھی اور یہ عدالتی سسٹم جو ہیں ایک شخص کو ریلیو در ریلیو دے رہا ہے جبکہ خیبر بخت انخواہ میں پشاہ رائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر پہ لاتیاں برسائی جا رہی ہیں قیادت پہ پرچے ہو رہے ہیں لوگوں کو جان جو ہیں بچانے کیلئے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے انہوں نے کہا یہ عدالتیں نہیں دیکھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر اپنے مقدمات کے حوالے سے خصوصاً سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمیں نہیں لگ رہے ہیں اور جس پہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ اس کے لیے پورے ضرور شور سے عدالت عزمہ سے رجوع کریں تاکہ ہمارے مقدمات لگ سکے مرور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی فیملی اور شاہ ممود پورے شکی فیملی صاحب کو سماعت کے دوران بند کر دیا گیا کمرے میں تو ادھر سے پولیس بھی پیچھے آ گیا آج اس طرح ہوا کہ جب پروسیڈنگ سائفر کیس کے اندر ہو رہی تھی تو پندرہ پولیس والے کالی وردیوں میں جو ان کی وردی ہے جیل والوں کی وہ جائز صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک امپریشن یہ دیا کہ ہمیں سب کو وہ پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی جس پر ہم نے برپور اتجاج کیا اس کے علاوہ جو فیملی ہے اس کے لیے کمپارٹمنٹ انہوں نے بنائے ہیں میڈیا کو آج آپ کے اورپورٹ ملی ہوگی کہ میڈیا کو شیشوں کے پیچھے بند کر دیا گیا جہاں آواز نہیں پہنچتی خان صاحب کی انہیں بار بار میڈیا کے نمائندوں سے پوچھا حالانکہ وہ دو چاری تھے آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ باہر موجود رہے لیکن ان تک آواز نہیں پہنچی تو جس کے بعد ہم نے بار بار جب عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ میڈیا کو آزاد کرتے اور انہیں ایکسیس دیتے کہ وہ آ کے پرسیڈنگ کا حصہ بن سکتے انہوں نے فیملی کا جو راستہ تھا اس کو بھی مند کر دیا جس کے بعد جو ہے وہ تمام پرسیڈنگ روک گئی سب نے اتجاج کیا اور بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کا باہر سے لوک کھولا گیا تو اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جائے پرسیڈنگ کے دوران تنگ کیا جائے اور کسی بھی طرح سے خان صاحب کو ان تمام مقدمات کا پریشر دے کر ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر منوایا جائے کیونکہ نام ممکن ہے ایک اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی سلاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا خان صاحب کے نوٹس میں لایا اور انہوں نے اورسیس پاکستانیس کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا اس سے ملک کی بدنامی ہوگی ہے اور ایسے کسی قسم کے اتجاز سے پرہیس کرے مرمو صاحب ہم پنجاب پہ جا رہے ہیں ہم آپ پر کنوینسٹ بغیرہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں پنجاب میں آگرے سیچویشن آپ کے سامنے ہے سنم جوید ہو خدیجہ شاہ ہو دونوں اور کئی اور اس طرح کے سپورٹرز ہیں ہم آپ پر کرفتار ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے تناظر کو دیکھ کر دوبارہ سے اس طرح کرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں کیا آپ نے کوئی قانونی راہی عمل استیار کیا اس حالے سے جی پنجاب میں ہم جا رہے ہیں چونکہ وکیل ہوں مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا آتکنڈے استعمال کریں گے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ زیادہ یہ کیسیز بنائیں گے ایک سو چوالیس کی خلاف وردی روڈ بلاکیٹ کی آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بگتنے کیلئے تیار ہیں کوئی اور بھی اگر یہ دبوہ ڈالنا چاہیں بھی رجوع کروں گا بیاک وک جہاں جہاں بھی جاؤں گا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو زیادہ پورا من ہے ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس پہ کسی کو برافروختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے سپیریئر کورٹ نے بار بار ادائیات دی ہوئی ہیں لہذا ہمیں توقع ہیں کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا روئیہ برتا جائے گا لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں کیپی میں بھی وہ رہے تو ہم ظلم کے آگے سے اگر ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اُس دن میں گیا تھا اور باجوڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی یا روڈ نکھ ہوتے جاتے ابھی تین دیلوں کے مجھ پہ ساتھیں فائیار ہوئے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے خان ڈیل کرنے والا آدمی نہیں ہے ڈیل اگر ہوگی تو صرف پاکستان کے استحقام کے لیے کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے مائنس ون پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی عوام کی بہتری کے لیے عوام کی اکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو روئیہ ہیں وہ ہمارے ساتھ برتا جائے باقی میں کچھ نہیں چاہیے